نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے بھٹو آج میں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنا ڈی آئے خان میں موجود ہوں میں یہاں کے عوام کا شکر کا حضار ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں جس طریقے سے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے اس کا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہے میرا اور ڈی آئے خان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ تین نسلوں سے چلتے آ رہا ہے ہم قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو اسی ڈی آئے خان سے الیکشن لڑا تھا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھی کنٹی صاحب مائک جو ہے فورٹ نہیں کر سکتا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھی آپ کے پاس آتی تھی اور آج ایک بار پھر میں اپنا دیرہ اسماعیل خان کے سرزمین پہ کھرا ہوں اپنا بہادر اور وفادار بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھرا ہوں ساتھیوں میں الیکشنز کی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں ویسے تو کہا گیا کہ یہاں بہت تھنڈ ہے اور یہاں جو ہے برف باری ہے اور اس لیے جو ہے کیمپین کرنا مشکل ہوگا مگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی باہر نکلا ہے موسم بھی بہت اچھا ہے تو ان کا کیا برے گا ان کا کیا برے گا جو تھنڈ کی وجہ سے جو برف باری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا اور آٹھ فیوری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آج آپ کا جوش اور جذبہ دے کے یہ نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فیوری کو انشاءاللہ تعالیٰ تیرو کی بارش دیرہ اسماعیل خان میں تیرو کی بارش ہوگا ہمیں بھی کہا جاتا ہے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے ہمارے ہاں خاص طور پر پختون خواہ میں دیشتگردی کا اور لو ان آرڈر کا سوال نشان ہے ایک پار پھر وہ دیشتگرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ شہید موترمہ بین عزیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے سفائے میدان میں ہے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جدو جہد کر رہا ہوں ہمارا جیالے پاکستان پیپلز پارٹی والے غیرت مند لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وفدار لوگ ہیں اور سب سے بھر کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بہادر لوگ ہیں بہادر لوگ ہیں ہمارا سر ہمارا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے ہمارا سر جھکتا تو نہیں ہے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس لیے کہ ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہے اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے ان کو نہ فکر ہے نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے آج جو پاکستان کے عوام جن مشکل سے گزر رہے ہیں چاہے وہ رائیونڈ والے ہو یا کوئی اور ہو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو معاشی بہران جس معاشی بہران سے آپ گزر رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا معاشی بہران ہے جس دیزی سے غربت بے روزگاری اور مہنگائے بھرتی جا رہی ہے ویسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں دیکھیں ہیں جہاں پاکستان کے عوام تکلیف میں ہو پاکستان کے عوام پاکستان کے مزدور پاکستان کے نوجوان پاکستان کے طالبین تکلیف میں ہو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے پاکستان کے عوام کو لا وارث نہیں چھوڑ سکتے جہاں ایک طرف یہ معاشی بوران ہے تو جیسے میں نے کہا دوسری طرف وہی دیشت کرد جن کو آپ نے شکست دلوائی تھے وہی دیشت کرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو سے لے کے اس جماعت کے کارکنوں نے شہادت قبول کیے تھے وہی دیشت کرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس صوبے کے پلیس نے قربانیے دیئے تھے جو دیشت کرد جن کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارے صفائیوں نے شہادت قبول کی وہی دیشت کرد ایک پر پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں معاشی بوران دیشت کردی کا خطرہ اور ساتھ ساتھ آپ نے تو خود دیکھا کہ کس طریقے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو قدرتی آفت چو سیلاب آیا تھا وہ میرا دیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو نقصان ہوا وہ آج بھی دیرہ اسماعیل خان میں وہ نقصان موجود ہے جن کا چھت چھینا گیا ان کے پاس چھت نہیں دیا گیا جہاں ایرگیشن کا نسام کو نقصان پہنچایا گیا وہ آج بھی ٹھوٹا پھوٹا ہے اگر ان حالات میں کوئی اور ملکم ہوتے تو تمام سیاستدان یہ احساس کرتے یہ سمجھتے کہ ان حالات میں پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے پاکستان کے عوام کو وہ منشور وہ نظریہ وہ پالسی چاہیے جن میں جنس کی وجہ سے انکمی آئے ان کو ریلیف دیا جائے اور آپ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں کو اٹھا کے دیکھ لیں صرف ایک سیاسی جماعت ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کا غریب عوام کی نمائندگی کرتی ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی عام آدمی کا نمائندگی آج سے نہیں تین نسلوں سے کرتی آ رہی ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو غربت بھوکر بے رزگاری کا مقابلہ آج سے نہیں تین نسلوں سے کرتی آ رہی ہے تمام باقی تمام سیاسی جماعتیں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں امیر کو امیر بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کا محیشت ترقی کر سکتا ہے قائد عوام نے ہمیں سکایا کہ امیروں کو نہیں اشرافیہ کو نہیں عوام کو مدد کرے غریب عوام کو مدد کرے اگر عوام ترقی کرے گا اگر عام آدمی ترقی کرے گا اگر دیرہ اسبائل خان کے مزدوروں اور کسانوں ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کی محیشت ترقی کر سکتی ہے ورنہ ورنہ ترقی نہیں کر سکتی میں نے اس الیکشن کے لیے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں تین جو سب سے بڑا مسائل ہیں غربت بیرزگاری اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ عوامی معاشی معاہدہ میں ہمارا دس نکارتی اجنڈا ہے یہ جو دس نکارتی اجنڈا ہے یہ قائد عوام شہید زدفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق تیار کیا گیا ہے یہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی منشور کی مطابق تیار کیا گیا ہے اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس معاشی بوران سے پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ویسے ہم نے اس کو اردو میں بھی اس کو چھپایا ہے پشتو میں بھی اس کو چھپایا ہے سرائکی میں بھی اس کو چھپایا ہے تو آپ ضرور اس کا کوپی لے کے پاکستان کے عوام تک پہنچائے کہ بلاول بھٹو زرداری کے آپ سے پاکستان کے عوام سے کیا وعدے ہیں ایک جو میرا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ میں اگر اس ملک کا وزیراعظم بنوں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے جو پاکستان کے عوام کی آمدنی ہے اس میں نازلف میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا مگر انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا میرا دوسرا وعدہ میرا دوسرا وعدہ یہ پاکستان کے عغریب عوام کے لیے کہ پاکستان کے عوام جو حق دار ہے جو ڈیزرونگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی میں تین سو یونٹ تک مفت بجلی پہنچاؤں گا مفت بجلی تیسرا تیسرا میرا وعدہ یہ کہ ہم پاکستان کے عغریب عوام کے لیے بے گھر عوام کے لیے میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور یہ ویسے نہیں یہ ویسے وعدہ نہیں جیسے وہ دوسرا جماعت وعدہ کرتے تھے یہ میں سندھ میں سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں یہ بیس لاکھ گھر نہ صرف بن رہے ہیں پکا گھر ان کو دیے جا رہے ہیں مگر ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق تلوارا ہوں تو آپ دیرہ اسماعیل خان کے سلاب متاثرین کو بتائیں کہ میں نہ صرف ان کو پکا گھر بنا کے دوں گا مگر انشاءاللہ تعالی ان کے مالکانہ حقوق بھی ان کو میں نہ صرف گھر میں دوں گا مگر ساتھ ساتھ اب یہ بات تمام کچھی عبادیوں میں پہنچائے پورے پختون خواہ میں جتنے بھی کچھی عبادیاں ہیں ان کو یہ میرے پاغام پہنچائے کہ میں انشاءاللہ تعالی تمام کچھی عبادیوں کو نہ صرف ریگلر آئیز کروں گا مگر وہاں رہنے والوں کو بھی مالکانہ حقوق تلوارا ہوں گا باقی جہاں تک جہاں تک تعلیمی ادارے کی بات ہے وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر ڈسٹریکٹ میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا آپ سے بادہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں کے خواتین کے لیے میں یونیورسٹی بناؤں گا جہاں تک صحت کے شعبے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ کے ہر اصلاع میں سندھ کے ہر ڈسٹریکٹ میں میں نے کسی نہ کسی طریقے سے مفت علاج کا میاری علاج کا ادارہ کھڑا کر دیا ہے چاہ وہ دل کی علاج ہو چاہ وہ کٹنی کا علاج ہو چاہ وہ لیور کا علاج ہو چاہ وہ کینسر کا علاج ہو جو بھی بیماری ہو سو فیصد مفت علاج ہوتا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں جیسے یہاں ہیلتھ کارڈ کے تھو آپ کو تھوڑا مدد دیا جاتا ہے اور باقی بل آپ کو خود پورا کرنا پڑتا ہے سندھ میں پورا علاج مفت آپ کا ہسپٹل میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ مفت جو آپ کو دوائی لینے پڑتے ہیں وہ مفت جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مفت جو آپ کا علاج کے بعد جس طریقے سے آپ کو ریکوپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہسپٹل میں سو فیصد مفت ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اگر میں سندھ کا ایک چھوٹا سے تحصیل میں خیرپٹ کی گمبت کی تحصیل میں گمبت انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائننسز بنا سکتا ہوں جہاں یہ تمام دل سے لے کے کڈنی اور لیور تک کہ تمام علاج کینسر سے لے کے ہارٹ اٹیک کے علاج سو فیصد مفت ہو رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا دیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے یہاں ہم انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا سبائی حکومت بنائیں تو چھے مہینوں کے اندر ہی اندر میں مفت علاج کا آسپنل یہاں کھرا کر دیں اور بھی رہتے ہیں ہمارے بعدے اور بھی ہے دس نکارتی ہے جہنڈا تھا ہم نے پچھلی بار خواتین کے لیے جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ انقلابی پروگرام تھا آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد مل رہے ہیں اس پروگرام کی صورت میں تو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں میرا وعدہ ہے نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی انہی خواتین کے لیے ہم بلا سود کرزہ کا بند بس کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے میں اپنا دیرہ اسماعیل خان کے خواتین کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ میں دیرہ اسماعیل خان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی والدہ تو اس زندگی میں نہیں رہی مگر میں دیرہ اسماعیل خان کے خواتین کا ویسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے جیسا ایک بیٹا اپنا ماں کے خدمت کرتا ہے بین ازیر انکم سپورٹ اپنی جگہ مگر اس بار اس بار میں نہ صرف خواتین کو مگر انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے مزدوروں کے لیے بھی ہم بین ازیر مزدور کارٹ لے کر آئیں گے بین ازیر مزدور کارٹ کے تھرو ہم مزدوروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کا اپنا محنت کا صلح ہم دلوائیں گے یہ جو مزدور کارٹ ہے میرے مزدور بھائی جو وہاں اس گھر پہ کام کر رہے ہیں یہ بات سنیں کہ ہم نے یہ تے کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو نے ایک زمانی میں مزدوروں کو حق دیا مزدوروں کو آواز دی آج ہم نے 2024 کے مطابق مزدوروں کو ان کا حق تلوانا ہے اس کے لیے میں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے سندھ میں شروع ہوا ہے ارادہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ہم بین ازیر مزدور کارٹ لے کر آئے اور اب مزدور جہاں بھی کام کرے چاہاں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہو چاہاں وہ پبلک سیکٹر میں ہو چاہاں وہ سیلف امپلوئیڈ ہو مطلب وہ اپنے لیے کام کرے یا وہ کسی دکان پہ کام کرے یا وہ کسی کے گھر پہ کام کرے یا وہ کسی کا میڈیا چینل پہ کام کرے ان کا حق ہوگا کہ ان کے پاس یہ بین ازیر مزدور کارٹ دیا جائے اور اس بین ازیر مزدور کارٹ کے تھو انشاءاللہ تعالیٰ چاہاں وہ پینشن کا حق ہو سوشل سیکیورٹی کے حق ہو بچوں کی تعلیم کا حق ہو ان کے اپنا علاج کا بزرگوں کا علاج کے حق ہو جو تمام فسیلٹیز ہیں جو تمام مزدوروں کا جو حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ حق ان کو بین ازیر مزدور کارٹ کے تھو خود دلواؤں گا مزدوروں کے ساتھ یہ ہے ہمارا وعدہ خواتین کے ساتھ وہ ہمارا وعدہ کسانوں کے کسانوں سے بھی میرا وعدہ ہے کہ قائد عوام شہید ذلفقار علی فٹو نے اس ملک کے کسانوں کو بھی حق دلوایا تھا بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا اور آج میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسانوں کو بین ازیر کسان کارٹ دلوا کے ڈریکٹلی ان کے جیب میں مالی مدد پہنچائیں گے جا وہ فرٹلائزر میں خاد میں ڈی اے پی ہم نے مدد کرنا ہے تو کسی برے برے فرٹلائزر کپنی کو سبسیدی دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کسانوں کو کسانوں کو کسان کارٹ کے تھو ڈریکٹلی سپورٹ فرہام کریں گے اور اسی طریقے سے نشلی سطح پہ انویسٹ کر کے نشلی سطح پہ انویسٹ کر کے ہمارا کسانوں کو سہولت پہنچا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے دو وعدے رہتے ہیں اور ایک کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کے کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا حکومت سبائی حکومت بھی بنائیں گے آپ میرا وفاقی حکومت بھی بنائیں گے تو میں بھوک مٹاو منصوبہ اس ملک پھر میں شروع کر دوں گا یونین کاؤنسل کی سطح پہ شروع کر دوں گا اور یہ انشاء کرے گا کہ پاکستان کا کوئی بچہ پاکستان کا کوئی شہری ہمارے حکومت میں انشاءاللہ تعالیٰ بھوکا نہ ہی سوئے گا آخری جو میرا وعدہ ہے اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائد جماعت ہے جو عوام کی خیال رکھتی ہے جو عوام کی کام کرتی ہے اس بار انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ لے کر آئے تھے ویسے ہم بین ازیر یوت کارٹ لے کر آئیں گے اور جو میرے نوجوان بھائی جو میرے نوجوان بہن بے روزگار ہے جو روزگار کے تلاش میں ہیں جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد ملے گا تاکہ وہ اس مشکل وقت میں گزارہ کر سکے ان کا کوئی خیال رکھ سکے ان کا ساپ دے یہ یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ تمام کام کیسے کریں گے باقی سیاسی جماعتیں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا فائنانسین کا بند بس کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اٹھارویں ترمیم کے بعد اٹھارہ ایسے یا سترہ ایسے وزارتیں ہیں وفا کے جو کہ ڈووالف ہونا چاہیے تھے 2015 میں اس صوبہ کے ہوالے کرنا چاہیے تھے مگر آج تک نہیں کی نہ میاں صاحب نے کیا نہ خان صاحب نے کیا نہ چھوٹے میاں نے کیا اور یہ یہ وزارتیں سالانہ تین سو ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے ان وزارتیں پہ خرج ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سالانہ اشرافیہ کو سبسیڈی دیا جاتا ہے امیروں کو سبسیڈی دیا جاتا ہے بڑے بڑے بجلی گھروں کو ورٹلائزر کمپنیز کو پتہ نہیں کس کس کو سبسیڈی دیا جاتا ہے کتنا سبسیڈی دیا جاتا ہے ایک ہزار پانچ سو ارب سالانہ آپ کا پیسہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ حکومت کا پیسہ اشرافیہ کو سبسیڈی کے صورت میں دیا جاتا ہے تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ وہ اٹھارہ وزارتیں بند کریں اور تین سو ارب روپیہ پاکستان کے عوام کے جیب میں ڈالوں دوسرا دوسرا کام میرا یہ ہوگا دوسرا یہ کہ جو ایک ہزار پانچ سو ارب سالانہ آپ کا پیسہ امیروں کے جیب میں جاتا ہے اشرافیہ کے پاس جاتا ہے ان سے چھن کے میں پاکستان کے غریب عوام کو دوں گا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں بین ازیر مزدورکات کی صورت میں بین ازیر یوتکار بین ازیر کسانکار کی صورت میں آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ میں غریب آدمی پہ خرچ کروں گا عام آدمی پہ خرچ کروں گا پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کے عوام اپنے پاؤ پہ کھرے ہو کے اس ملک کا ترقی کا خود بند بس کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آپ کا صرف اتنا درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے قائدہ عوام کے ساتھ دیا جس انداز میں آپ نے شہید محترمہ بین ازیر پھٹو کے ساتھ دیا ویسے آپ میرے ساتھ دیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس دیرہ اسماعیل خان کا قسمت بدلوں گا میں اس پختون خواہ کا قسمت بدلوں گا میں پاکستان کا قسمت بدلوں گا آپ اگر ویسے یہ میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتے آپ نے پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ آٹھ فیوری ایک بہت اہم دن ہے آٹھ فیوری پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے آنے والے پانچ سال کیسے گزریں گے اگر آپ وہی پرانا سیاست چاہتے ہیں اگر آپ وہی نفرت اور تقسیم کے سیاست جو خان صاحب سے لے کے میاں صاحب کر رہا ہے وہی سیاست چاہتے ہو تو پھر آپ اپنا ووٹ یا کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کریں یا کسی کتاب پہ ضائع کریں یا کسی پلی پہ ضائع کریں مگر اگر آپ نے پاکستان کی عوام کی ترقی کا بند بس کرنا ہے اگر آپ نے غربت بے رزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے اگر آپ نے اس عوامی معاشی معاہدہ کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے تو ایک ہی نشان ہے ایک ہی نشان ہے جو شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کا نشان ہے جو شہید ظلفکار علی بھٹو کا نشان ہے جو میرا نشان ہے اور وہ یہ تیر اس تیر کے ساتھ آپ دیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہیں کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں آپ چاہے یا نہ چاہے اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے ٹو آؤٹ ہے اگر آپ نے اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا را شیر اور تیر کا مقابلہ اب آپ نے اب باشور لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں اور کوشش نونلی کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے چوتی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صوبے کے عوام اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا تین دفعہ وزیر اعظم رہنے کی باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارا پشتون بھائیوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختون خواہ کے لیے ہم نہ صرف اس کا مضاحمت کرتے ہیں مگر انشاءاللہ 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 آٹھ فیوری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے تیر پہ تھپا لگائے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس شیر کا شکار کا بندہ بس کرتا ہوں انشاءاللہ آٹھ فیوری کو میرے دیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کے بارش اتنا تیروں کے بارش کہ شیر کا شکار ہو جائے گا انشاءاللہ اب میں جانتا ہوں اب میں جانتا ہوں کہ آپس کا لرائیا بھی ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تانگیں بھی کھینچی جاتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پرتا کہ آپ کا ایم پی اے کون ہے ایم اے کون ہے وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے میں آپ کا وزیر آزم بنوں گا تو سمجھو آپ خود وزیر آزم بن جائیں گے تو اگر آپ میرے امیدواروں کے تانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا تانگ کھینچ رہے ہو ایسے کام ایسے کام جو ہے میں جانتا ہوں کہ دیرہ اسماعیل خان کے عوام وفدار ہے دیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے دیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے آپ کا جذبات کا بھی آپ کے جذبات کے بھی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں مگر آٹھ فیوریہ بہت اہم دن ہے آٹھ فیوری کو آپ اپنا ذاتی ایشیوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں قوم کے بارے میں سوچیں کیا کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی شخص چوتھی بار وزیر اعظم بن جائے کیا آپ چاہتے ہو کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شعر کا سازش کامیاب ہو کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے کیا آپ چاہتے ہو کہ دیرہ اسماعیل کان کے سیاسی کارکن جیل میں جاتے رہے ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی تین نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں قائد عوام کو ٹختے دار پر لٹکایا گیا شہید محترمہ بینزی بھٹو نے انتقام نہیں اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلہ کٹا جس نے میرا زبان کٹا اب میں ان کا گلہ اور ان کا زبان کٹوں گا مگر صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو جب تیر کی جیت ہوگی آٹھ فیوری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا آپ نے آٹھ فیوری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو چنو نہیں سوچ کو چنو پاکستان کو چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں دیرہ اسماعیل خان میں میرا امیدوار میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے میہ خیل صاحب ہے یہ دونوں میرے نیشنل اسیملی کے امیدوار ہیں پھر صبح اسیملی میں احمد کنڈی صاحب ہے میہ خیل صاحب ہے عزیز اللہ علی زی صاحب ہے احسان میہ خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے آپ نے تیر کو دیکھنا ہے آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے تیر پہ تھپا لگانا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو جیت آپ کی ہوگی آٹھ فیوری کو جیت تیر کی ہوگی جیت تیرا اسماعیل خان کی عوام کی ہوگی جیئے بٹو موسیقا آتھو پر کتے